اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب میرے اکثر بیانات نظریاتی اصلاح پہ زیادہ ہوتے ہیں عمل پہ تھوڑے بہت عرصے سے کم ہو رہے ہیں پہلے جو میرے بیانات ہوا کرتے تھے آٹھ دس سال پہلے وہ عملی طریقی بات پر زیادہ ہوتے تھے اب زیادہ تر نظریاتی اصلاح پہ زیادہ ہو رہے ہیں اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ جائے دینداری کے بارے میں جو کونسپٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیر ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان چلتا پھرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا تجربہ بڑھتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دین پہ چلنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ان کی نظر میں تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے ان کا مادی ترقی کی وجہ سے دماغ خراب ہو چکا ہے کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ پاگل ہو گیا پیسہ دیکھ کے کھوپڑی اوپر کی کیا ہو گئی اس کی آؤٹ ہو گئی اس سے بہت ملیں گے آپ کو مارکٹ میں کچھ ایسے ہیں جن کا حدف ہے کہ ذاتی مکان ہونا چاہیے ذاتی گھر نہیں ہے تو ہم برباد ہو گئے ان کا بھی اوپر کا چیمبر کیا ہے بولو ٹھیک نہیں ہے سیٹنگ خراب ہے کچھ لوگ عزت کو شہرت کو سمجھتے ہیں یہ سارے وہ ہیں جن کے اوپر کی سیٹنگ کیا ہے خراب ہے دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو مرتا ہوا لاشوں کو کیڑے کیڑے لاشوں کو کھا رہے ہیں قبروں میں دفن ہو رہے ہیں پھر بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں عزت کو شہرت کو بڑے بڑے نام پر پیدا ہوئے اور مارکٹ سے جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا بھائی شارٹ ہو گئے انتہائی بچکانہ حرکت ہے انسان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ اترانہ شروع کر دے انتہائی بچکانہ حرکت ہے یہ خوب سمجھ لو بعض لوگ وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہیں ان کو صبح و شام ان کی حیثیت بتاتے رہتے ہیں حالانکہ جب آپ کے پاس دولت ہے تو یہ دولت کوئی ذریعے سے آئی ہوگی نا ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے بزنس ہے تو کیا وہ فیکٹری مزدوروں کے بغیر چل سکتی ہے اب آپ مزدور کو برا بلا کہنا شروع کر دو تو وہ مزدوروں کی محنت ہے جس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے قرآن مجید نے یہ مسئلہ دو منٹ میں حل کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی رحمت ہے جس کو دولت کہا جاتا ہے کیا تم اس کے ٹھیکے دار ہو اس کی تقسیم کے اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت سب کو برابر نہیں دیے کسی کو غریب رکھا کسی کو مالدار تاکہ مالدار غریب سے کام لے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بھئی یہ کس کے الفاظ ہیں اللہ کے تو اللہ کہتے ہیں غریب کو بھی کس نے پیدا کیا ہے میں میں نے تاکہ مالدار کام کس سے لے گا سارے ہی مالدار ہو جائے تو مالدار ملازم کہاں سے لے کر آئے گا مارکٹ میں اللہ کہتے ہیں اندھے ہو نظر نہیں آتا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رس بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنکر دیتا ہے محنت سارے کرتے ہیں ملتا ہرے کو بولتے کیوں نہیں نہیں ملتا جس نے محنت کی نہیں ملا اب آپ کو یہ بے وقوف ہیں یہ پاگل ہیں یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے چند گدھے آئے تھے تو ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی دم لگانے کی دیر رہ گئی ہے ٹرینڈ چل نکلا ہے ہر محفل میں غریب کی زلت لوگ پہلے ڈپریشن کے مریض ہیں اس سے اور زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائیں گے اسلام نے جو موٹیویشن کا طریقہ بتایا ہے محنت کرو لیکن تمہیں تمہاری محنت پہ نہیں ملے گا ملے گا اتنا جتنا اللہ دینا چاہتا ہے ہاں جو محنت نہیں کر رہا اس کو برا بلا کہا جائے گا اللہ میں نعوذ بکا من البخل ومن القسل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں وہ غربہ اور وہ مسکین جو سستی کی وجہ سے نہیں کماتے وہ قابل ملامت ہیں غریب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سست ہونے کی وجہ سے کوئی بھی غریب کو گالیاں دے رہا ہو نا کہ مزدور ایسا کہنا اپنی فیکٹری کے مزدور کو یہ گالیاں دے تو بیٹھ کے اپنی فیکٹری کے مزدور کو بلا اور اس کو بول کہ تُو بے شرم انسان ہے پھر دیکھتے ہیں تیری فیکٹری چلتی کیسے یہ ٹرین چل نکلا ہے آج کل تو یہ کانسپ کلیر کرنا دولت کامیابی نہیں ہے بھائی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مارکٹ سے کیا ہو گئے یہ تو اللہ کے نظام ہیں کوئی مزدور بنتا ہے کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی جہاز اڑاتا ہے آج کل یہ بڑا ٹرین چل نکلا ہے ایک انڈین موٹیویشنل سپیکر کو میں سن رہا تھا کوئی کلیب بھیج دیتے ہیں لوگ کے مختیر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ گاندھی جی کب پیدا ہوئے ہیں یہ بھی آج کل ایک بڑا ٹرین چل نکلا ہے کہ مجھے اس سے کیا لے نہ دینا کہ اللہمہ اقبال کب پیدا ہوئے گاندھی جی ہندووں کے روحانی باپ سمجھے جاتے ہیں جیسے ہمارے قائد عظم سمجھے جاتے ہیں اللہمہ اقبال سمجھے جاتے ہیں باپوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں روحانی بھی اور جسمانی بھی ایسے لوگوں کو یوں جواب دیا کرو کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے اس کا پیسے سے کوئی تعلق ہے یہ بھی نالج فضول ہے کہ آپ کو اپنے باپ کا پتہ ہے کہ میرا اببہ کون ہے اس کا کوئی پیسے سے تعلق ہے کیا خیال ہے بھائی اگر اللہمہ اقبال کا آپ کو پتہ چل گیا اسکولوں میں کہ کب پیدا ہوئے تو اس سے آپ کے بزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے ہی آپ کو اپنے باپ کا بنا پتہ ہو تو بھی اس بزنس کا گورے کو اپنے باپ کا پتہ ہوتا ہے بہت سے گوروں کو ترقی تو کی نچاند پہ پہنچ گئے تو ایسے لوگوں کو جواب دیا کرو کہ پتہ تو اپنے باپ کا نہ ہو تو بھی انسان کو بزنس پہ آپ جب بزنس کرتے ہیں تو کوئی آپ کے باپ کا نام پوچھتا ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کے باپ کب پیدا ہوا کب اس کا انتقال ہوا آپ کے اببا کا نام کیا تھا آپ کی قوم کیا تھی وہ دیکھتا ہے بھائی پروڈکٹ مجھے یہاں سے سستی مل رہی ہے وہاں سے مہنگی مل رہی ہے جہاں سے مہنگی مل رہی ہے بے شک وہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہو اس سے لوگ چیز نہیں خریدتے اور جہاں سے سستی مل رہی ہے بے شک نہ اس کے باپ کا بتا نہ ماں کا بتا لوگ پروڈکٹ مہنگی سے لیں گے بزنس کا تعلق اس سے کہ چیز سستی بیچ رہا ہے کوالیٹی اچھی ہے یا نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ نالج بھی پھر فضول ہے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے ایسے لوگوں کو ایسے جواب دیا کرو یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اسکول کیوں جائیں ہم کیوں پڑھیں قائد آزم کب پیدا ہوئے یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہو علامہ اقبال کا پیدا ہوئے مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی اس لئے بتا رہے ہیں کہ خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے ان کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے اور اپنے روحانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے ان کا ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے ہسٹری پڑھتے ہیں تو آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں وہ آپ نے تو دنیا میں دولت ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے نہیں آرہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں دولت کمانے کے لیے آج کل جو موٹیویشن کی جا رہی ہے انڈین سپیکر بھی ان میں بھی یہ چل رہا ہے انڈیا کے جو موٹیویشن سپیکر ہیں کہ پیسہ کماؤ تمہیں کیا کرنا ہے گاندی جی کب پیدا ہوئے تمہیں کیا کرنا ہے فلاں کب پیدا ہوا انسان کو اللہ نے جو گدے گھوڑوں پہ فضیلت دی ہے وہ دولت کی بیس پہ نہیں دی ہے وہ کس بیس پہ دی ہے علم کی بیس پہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کو حکم دیا کہ کس کو سجدہ کرو آدم کو فرشتوں کو اشکال ہوا کہ ہم نور سے بنے ہوئے اور یہ مٹی سے بنیوی مخلوق تو اللہ نے کیا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَائِئِ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ وہ آدم ہے جس کو میں نے علم دیا ہے بتاؤ تمہارے پاس یہ علم ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کا میں نے ابھی سے ایمیزون میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے آن لائن بزنس کا طریقہ سکھا دی ان کو یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے بزنس آنا بزنس کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں ہم تو اس پر بیانات کرتے ہیں لیکن جب انسان کے پاس وحی کا علم نہیں ہوتا قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا وہ ایک نہ ایک انتہا کی طرف نکلتا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں اقل اگر وحی کے تابع نہ ہو تو یہ اقل انسان کو گمرہ کر دیتی ہے ہم پڑھیں گے قائد عظم کب پیدا ہوئے بھائی ہم پڑھیں گے اللہمہ اقبال یہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں کیونکہ دیٹ آف برت معلوم ہو ان کی حالات ہمیں معلوم ہماری ایک ہسٹری ہے ہم ہندوستان سے الگ ہوئے کس بیس پہ الگ ہوئے اگر یہ بیس ہم بھول جائیں گے تو آگے ہم چلیں گے کیسے پھر جس کا ماضی سے لنگ نہیں ہوتا اس کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا ہاں آپ نے زندگی گدے گھوڑوں والی گزارنی ہے ایاشی کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنے اوریجنل باپ کا بھی پتہ ہونا یہ غیر ضروری نالج ہے سمجھ میں آرہی ہے بات پھر تو اوریجنل جو آپ کے جسمانی اببہ ہے نا ان کی بھی اگر نالج ہے تو خام خامے ٹائم ویسٹ کیا اپنی امہ سے پوچھ کے کہ میرے اببہ کون ہے بلا وجہ ٹائم ویسٹ کیا نا اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے بھر چیزی پیسہ 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 پاگل ہو گئے ہو یار پیسہ کماؤ بھائی دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے یہ تو انڈیا کا میں نے کلپ سنا نا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے گاندھی کا پیدا ہوئے بھائی تیرے کو اس لئے پڑھایا جا رہا ہے تو مگر ان کو روحانی باپ مانتے ہو تو خاندانی لوگوں کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے اور بولو تمہارا اگر یہ کونسپٹ ہے کہ گاندھی جی نے انگریزوں سے آزادی دلائی تھی تو وہ تمہارے محسن ہیں نا یا تو تم بولو کہ یہ محسن نہیں ہے ہمیں مروایا تھا گاندھی جی نے اور اگر مانتے ہو محسن ہیں تو قوم کو اپنے قومی لیڈروں کی ہسٹری کا پتا ہونا ضروری ہے یہی گدے اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے تو ایک تباہی ہے جو جس طرف نکلتا ہے بس وہ اعتدال کے تمام راستے کروس کرتے ہوئے اسی طرف چلتا چلا جاتا ابھی ینگ جنریشن کے دماغ پہ بھوت سوار ہے دولت کا پیسے کا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال سے کہ آپ ان کو پیسوں کی ویلیو ختم بھی نہ انہیں دیں اور اعتدال بھی رہنے دیں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے دیکھو کسی بھی چیز میں ایک انتہا کی طرف نکلنا آسان ہے کچھ مذہبی سکولر کیا کہتے ہیں پیسہ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے پیسہ غلط چیز ہیں جو کی روٹی کھاؤ پھٹے پرانے کپڑے پہنو گدھوں پی سواری کرو وہ ایسا مذہب کا تصور پیش کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے لبرل اور سیکولر طبقہ یہ ایک انتہا کی طرف گیا ہوئے ان کی نظر میں دنیا کی ہر نعمت کیا ہے پیسہ میں نے دبا بیان میں کہا میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی بیان کے پتہ چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اشکالات بھی لوگوں نے کیے بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہے بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے اب لوگوں پہ کیا اثر ہوا اس کا کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی تو یہ تو پھر ریپورٹ پیش کر دی آپ نے بیان تھوڑی ہوا یہ اب ہے دیکھو نیوز انکر جب ریپورٹ پیش کرتا ہے اس کو ایک پرچہ لکھے دیا جاتا ہے ریپورٹ پیش کر دو اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس ریپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی لیکن بندی تنخواہ ہے اس نے ریپورٹیں پیش کرنی ہے پتلی گلی سے نکل جانا ہے لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ ریپورٹیں پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہے اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو حریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں بھائی خوش خبری سنا دوں لوگوں کو ملاقات ہوئی حضرت عمر سے حضرت عمر نے ابو حریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں کہاں بھائی فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فَخَرَرْتُ عَلَسْتِ مَنْ کُولے کے بل زمین پہ گرا اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کہیں ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں نا تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے انہوں نے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو تو جو کہتے ہیں قصے کہانی ہیں قصے کہانی ہیں تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آجائے گی سامنے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے فَا خَرَرْتُ عَلَسْتِ فرماتے ہیں میں قولے کے بل زمین پہ گرا حضرت عمر نے فرمایا واپس کیا فرمایا واپس آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو حضرت عبو حریرہ روتے ہوئے واپس گئے نبی نے پوچھا کیا ہوا فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں ان لوگوں کو سنانے کے لئے اور عمر نے کیا کیا دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے کہ واپس حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی یہ ایسے ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں وہ بندہ مر گیا حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرانے ان کو طاقت بہت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کی افرمایا یا رسول اللہ ایدھیں یتقیل الناس لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اس کا سوسائیٹی پہ اثر وہ نہیں ہوں گا جو آپ چاہ رہے ہیں لوگ کیا کریں گے لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تاہیت کی ٹھیک کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے بھئی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے اب بتاؤ نبی غلط بات کر سکتے ہیں ناممکن ہے تو پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے یا اس کی منٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق ان کے منٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو ان کے منٹل لیول سے اوپر کی باتیں اب دیکھو جملہی نہیں مکمل کرتے اوپر کی باتیں مت کرو کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے منٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی تو دیکھو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سوسائیٹی پر اثر کیا ہوگا بعد میں پھر یہ حدیث بتا دی گئی بعد میں حضرت ابوہرہ نے بتا دی چونکہ جب یہ اتمنان ہو گیا کہ بھئی عمل کی اب اتنی اہمیت بیان کی جا چکی ہے کہ اب اس حدیث کے لوگوں میں شایع ہونے سے نقصان نہیں ہوگا تو میری بھی عادت ہے جب میں بیان کروں کوئی کلپ ہو تو میں دیکھتا ہوں کمنٹس کیا آ رہے ہیں اس کے تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کے اپنے چینل پہ زیادہ تر پوزیٹیو کمنٹس ہی ہوتے ہیں عقیدت مند ہوتے ہیں جا کے دوسروں کی چینلوں پہ دیکھا کرو کیا ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہو وہاں ہر طرح کا مال ہوتا ہے وہ کھل کے برابلہ کہہ رہے ہوتے ہیں کھل کے دبا کے برابلہ کہہ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو فیس بکی ہیں نا فیس بکی ہیں جتنا بدتمیز طبقہ فیس بک پہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے تمیز والے بھی ہیں ایسا نہ کوئی آپ میں سے فیس بک پہ ہو تو کہہ رہے ہیں مفتیان نے بدتمیز بول دیا یعنی بدتمیزی کا جتنا ریشو فیس بک پہ ہے اتنا یوٹیوب پہ نہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اترازات ہو غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں غیر مسلم نے اتراز کیا تھا میرے بیان پہ اس نے بولا یہ مسلمانوں کے چکربازی ہیں ٹینشنوں میں پیسہ کماؤ ایاشی کرو اس لئے سب کچھ کیا ہے پیسہ یہ ہندو کے کمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں نٹور لال سنگھ تھے یا کوئی اور سنگھ سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں اچھا غیر اکثر غیر مسلم یہ بات کھل کے کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا ہے بھائی دنیا میں پیسہ ہے پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ سمجھتے ہو پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ اب اس کو میں کیا سمجھاؤں کمنٹس میں تو نہیں آدمی گھنٹہ لکھ سمجھا سکتا کہ میرے بچے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب یہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا اللہ کا بہت بڑا احسان ہو پیسہ کمانے سے ہم بنا نہیں کر رہے میں دوسرے طبقے کی طرف بھی ابھی آؤں گا جو مسلمانوں میں بنیاد پرست مسلمان ہیں جنہوں نے دینداری کا میاری چینج کر دیا ابھی ادھر بھی آ رہا ہوں دنیا میں ایک اصول یاد رکھو جس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ انسان کو اللہ نے فلیکسیبیلٹی رکھی ہے کہ لچک رکھی ہے دیکھو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں آپ چپل خریدنے جاتے ہو بلکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل ایسا ہی ہے نا تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی کیا خیال ہے اور آسان مثال ہیلمٹ میں بیسیوں تفہ تجربہ کر چکا ہوں اپنے سر کے حساب سے ہیلمٹ لے کر آیا میں بلکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمٹ میرے جیسے دو بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں مہران یار یہ دو بندے کیوں آ رہے ہیں اس میں بجاہ اس کی ہے کہ مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمٹ ایک دن پہن لیا ایک دن وہ ہیلمٹ کس نے پہن لیا مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمٹ اپنے آپ کو اس بڑے کھوپڑی کے حساب سے ہیلمٹ نے ایججس کر لیا اب ہماری کھوپڑی اس میں گھوم رہی ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا آپ اپنی چپل کسی کو پہنا دو بڑے پاؤں والے کو آپ کا پاؤں باہر نکلنا شروع ہو جائے جیسے اس میں لچک رکھی ہے چپلوں میں ہیلمٹ میں ایسے ہی انسان کی جو چاہتیں ہیں وہ کسی ایک جگہ جا کے رکتی نہیں ہیں آپ کی یہ چاہت ہے پیسہ آگیا میں یہ چاہت پوری کروں جب آپ وہ پوری کرتے ہو تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے بہت جل جب دل بھرتا ہے تو اب آپ کو اس میں مزہ نہیں رہے گا اب آپ اس سے اوپر کی چیز چاہیئے آپ کو اور یہ ایسی دوڑ ہے جو ناختم ہونے والی دوڑ ہے اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساری خواہشات کیا ہو رہی ہیں پوری اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا عروج چالیس سال کے بعد جا کے پھر کیا شروع ہوتا ہے زوال یعنی پیسہ آئے جا رہا ہے اور چاہتیں بڑھ رہی ہیں اور چاہتیں پوری ہونے کے لیے جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس سے بڑی ڈپریشن اور ٹینشن کیا ہے بھائی یہ جملہ دوبارہ سے ہے پیسہ آ رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے روز بروز تو چاہتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں ساری چاہتیں بھی اس حساب سے کیا ہوتی چلی آئیں گی بڑھیں گی پہلے آپ کے گھر میں پنکھا نہیں تھا یہ والا پنکھے سے آپ کو وہ سکون ملتا تھا کہیں سے پرانے زمانے میں کسی کو یہ والا پنکھا مل جاتا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا اس پہ جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے وراست میں پنکھے بٹ رہے ہوتے تھے ہمیں تو کراچی میں یہ مزہ الحمدللہ اب بھی ہیں لائٹ گئی بھی ہو تو وہ والا پنکھا کتنا اچھا لگتا ہے نا بھئی یہ جو یوں کر کے گھومارے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہیں بارل جو والا پنکھا بھی ہے کتنا اچھا لگتا ہے یہ لیکن جب یہ والے پنکھے آگئے بجلی والے تو اس پنکھے کی دو ٹکے کی عوقات رہی پھر جب ائر کنڈیشن آگئے تو ان پنکھوں کی کوئی عوقات رہی کوئی رہی عوقات تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے آپ کی لائف میں جو لیکجری پنہ ہیں وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا تھوڑے دنوں میں آپ کو اے سی میں وہ مزہ آئے گا جو غریب کو ایک چھپڑے میں مزہ آتا ہے اب آپ اس سے نیچے آوگے تو آپ آپ ڈپریشن میں جاؤگے اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت آ رہی ہے آپ کی خواہشات کا اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کو بڑھانا پڑے گا یہ نیچرل ہے اسٹینڈرڈ بڑھے گا آپ کا اور ان خواہشات میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی اور اگر آپ کے اندر ان خواہشات کو حاصل کرنے کی اسپیس بھی بڑھ رہی ہوتی نا تو تو مزے تھے آپ کے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خواہشات کو انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی مثال جب تک نہ تو بات کھوپڑی شریف میں سوری کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے یہ بھی نوچوں نے لکھا ہوتا ہے اب یوزی بلینگ بھی بہت استعمال کرتے ہیں کس طرح کی زبان ہے ان کی ممبر پر بڑھے گئے لکھا ہوتا ہے اب تو کیا کریں اب میں در تمیز سے کہ آپ مجھے بتاؤ آپ کے پاس بادام کے پیسے نہیں تھے جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ انجوائے کرو گے ظاہر ہے بادام کھاؤ گے آپ پیسے کا گراف تو اوپر جائے گا لیکن عمر کا گراف نیچے جائے گا تو بادام حضم کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی بادام کھانے کے پیسے تو بڑھتے چلے جائیں گے سورس آف انکم آف بادام تو بڑھتی چلی جائے گی سورس آف ارننگ آف بادام وہ بڑھتی چلی جائے گی لیکن بادام کی مقدار حکیم کم کرتا رہے گا جب آپ ینگ تھے تو کہے گا پوری پلیٹ کھا لے آپ کہے کہاں سے کھائے تیرا پھر باب پہ آ جاتا ہوں میں ابیوزیب لینگویچ ہو جاتی ہے کہاں سے کھاؤں پیسے کہاں ہیں میرے پاس آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا آپ بادام کھانے کے پیسے آگئے آپ کے پاس میرے بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو پلیٹ بھر کے بادام صرف دیکھ ہی پاؤ گے حضم نہیں کر پاؤ گا حکیم کہا گیارہ بادام تک تو میری ذمہ داری ہے باروہ کھایا تو پھر اگر پیچش لگ گئی میری کوئی ذمہ داری نہیں اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے اندر بادام کی خریدنے کی طاقت بڑھتی قوتیں خرید بڑھتی چلی جائے گی لیکن آپ کا میدہ ڈیلی روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے گا یہ ہر خواہش میں ایسے ہی ہے ہر خواہش میں آپ نے ٹھک ٹھاک پیسہ کما لیا یاشے کی شادی آمادیہ کوئی فوکس ہی نہیں کر رہے آپ ہندو نے میرا شادیوں پر بڑا مزاک وڑائی ہوتا ہے اب یہ مسلمان نے دیکھو تین تین دو دو بیویاں لے کے ایک ایک بیوی ٹینشن نازاب ہم دیکھو انجوائے کر رہے ہیں یہ کمنٹس میں ہوتا ہے پیسہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی گل فرینڈ کی ٹینشن بھی نہیں لے رہے اب تو لوگ وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا اگرچہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی بیوی ہوتی ہے ٹینشن لیکن پھر بھی گل فرینڈ بھی بہرحال جو روزانہ مو کالا کرتے ہیں وہ گل فرینڈ کو بھی ایک ٹینشن سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس جب دولت آتی چلی آئے گی نا یہ تو غریب آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میرے بھی دائیں بھائی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھائی تیرے پاس نہیں ہے نا اس لیے تجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے کمارے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ سمجھتے پتہ نہیں شادی جس کی ہوتی ہوتی وہ تو آسمانوں پر گھوم رہا ہوتا ہے گھومتا ہے دو چار مہینے تک اس کے بعد اپنی اوقات پہ جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سیٹ ہو جاتا ہے وہ تو ایک حد تک انسان کے اندر بیلنس ہے نا اب کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا اتنی لڑکیاں دائیں بھائیں بھائی تیرے پاس ہے نہیں تو انہیں بھی یہ مزہ چکھا نہیں ہے جب یہ ہوگا تو تُو اتنا انجوائے نہیں کر رہا ہوگا جتنا تُو سمجھ رہے کیونکہ آدھ ہی ہو جاتا ہے انسان عادت پڑ جائے گی پھر وہ بات نہیں رہے گی بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا جو بدنظری سے بچتا ہے کبھی کبار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے وہ زیادہ سکون میں ہوگا آسان مثال دیتا ہوں دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا ایک گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی ایک گھنٹے بعد اس سے بہتر نہیں تھا آٹھ گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی زیادہ مزہ میں کون ہوگا آٹھ گھنٹے بعد جب بھوگ لگے گی اور مسور کی دال ہوگی خدا کی قسم وہ اس قورمے والے سے زیادہ مزہ میں ہوگا کیونکہ اس کے بعد پیسہ ہے اس نے دوبارہ قورمے کی پلٹ خرید لی ہے وہ صبر بھی نہیں کر سکتا آٹھ گھنٹے تک شدید بھوگ لگ رہی ہو مسور کی دال میں جو مزہ ہے وہ اگر شدید بھوگ نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراتھوں میں وہ مزہ نہیں ہے تو مالدار آدمی کو شدید بھوگ لگتی ہی نہیں ہے اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے وہ اس سٹیٹ تک پہنچتا ہی نہیں ہے بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی تو وہ ہندو نے تفسرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ اتنے یہ کیا ہے شدی وادی بیوی بچے ٹینشن تو اس نے کہا یاشی کرو پیسہ کماؤ تو یاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کماؤ کے جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا کر سکتے ہو پیسہ کماؤ کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کماؤ کے ایاشی والا اس اسٹائل میں خدا کی قسم ایاشی نہیں ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے ایاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی ایاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی آئے گی اب اتنا پیسہ آ گیا سو لڑکیاں آپ کے دائیں پہ گھوم رہی ہیں تو اب اے تو تو ایک ہی آدمی ہے نا بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پہ پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں اللہ کرے سمجھ میں آجائے بیلنس کا کیا مطلب ہے آپ کا جو ٹیسٹو سیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے آپ کے اندر جو قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے اس کا تو ایج سے تعلق ہے وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں اس لئے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے من تاج جلب شہین قبل آوانی ہی عوقب بحرمانی ہی حضرت رابیہ بسریہ قبرہ بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑکے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی کیا مطلب آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لئے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے بی بی ہو بچے ہو ٹینچنیں ہیں یہ تھوڑی ٹینچنیں ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لئے تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے تو کچھ ٹینچنیں اللہ نے دی بھی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی چلتی رہے موت تک مزے میں رہے تو ہمیشہ تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا بیٹا یہ جو تُو سمجھ رہے نا یہ تھوڑے دن میں آڑا ترشا ہونے والے سمجھ رہے ہو ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے مو کالا جو کرتا ہے تو اس سے مو کالا کروانی والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو ہے بھئی وفا ملتی ہے وفا شفاعت ہو گئی ختم اور مو اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے تو کتنا کر لے گا بھائی تو طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر کسی کوئی ایسی دوائجات نہیں ہوئی ہے بڑھا دے ناممکہ نہیں ہے بات تھوڑی حیاء کے خلاف یہ جو آج کل نوجوانے طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو ٹائم ویسٹنگ پیسہ ویسٹنگ اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جوگنگ کرو آپ نے کہا دس سال کے جوگنگ ایک ہی دن میں اگر کرلوں اور دس سال تک آرام سے بیٹھا رہا ہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا آپ نے کیا کیا ایک مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ ڈاکٹر نے کہا پندرہ منٹ جوگنگ کرنی ہے تو میں پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ تین سو ساٹھ دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی اس کے بعد جب بیٹھ ہوگے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی آپ دس سال کے لیے ایک سپائر ہویا ہوگے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو یہ اور آسان مثال جب ہمارا دماغ تھکتا ہے شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے بھی وہ سٹا لگائے گا لگائے گا کیا نہیں لگائے گا جس میں شہوت پرستی نہیں ہے شریعت پر چلتا ہے وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے دماغ کام نہیں کر رہا تھک گیا ہے تو پیغمبروں کی سننیت ہے سو جاؤ سٹے لگانے کے لگا لگا کے اپنے آپ کو فریش کر رکھنے کی کوشش مت کرو لیکن عیش پرست انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتا ہے یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا وہ نین سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور ایک دن لاش پھر پڑی بھی ملتی ہے کہ جی اوزن زیادہ پی لیا تھا اور اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے جو سٹے نہیں لگاتے نوے نوے ننانوے سال تک چلتے رہتے ہیں فریش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہر لذت کا یہی حال ہے خدا کی قسم اسلام کا نا ہم پر آخرت کا احسان تو بعد میں دنیا میں اسلام نے جو ہم کو نیچرل لائف دے کے مزے دے دی ہے نا یہ دنیا کا احسان یہ بھی کوئی کم نہیں ہے غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہیں بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں جس نے پیسے کو باپ بنا لیا کہ پیسے سے سب کچھ ہوگا اب ہے پیسے سے سب کچھ ہوتا میرے بھائی تو دنیا کی ترقی آفتہ قوم ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے کتنی بڑی ایک ground reality ہے کہ خودکشیاں سب سے زیادہ ان کے ہاں ہوتی ہیں غریب ملکوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے تو یہ تو خیر میں بیان میں کئی اور نکل گیا میں تو آج کسی اور ٹاپک پر بات کرنی تھی لیکن ابھی تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کونسپٹی کلیئر نہیں ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جا رہی ہے کس کی طرف پیسہ تو آپ کی ساری صلاحیت جب بڑاپا آنا شروع ہوگا آپ نے پیسے سے کیا کیا کریمیں لگا لیے اور سر پہ بال لگوا لیے اور کچھ ہو گیا تو آج ساہ ستہ وہ چھوڑ جائیں گے ساتھ آپ کا کیا یہاں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض پتا ہے کون بنتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب پتا ہے کون سمجھے جاتے ہیں جن کے پاس عزت اور شہرت سب سے پیسہ اور شہرت سب سے زیادہ ہو اور پیسہ اور شہرت پتا ہے سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے اداکاروں اور فنکاروں کے پاس ہوتا ہے نہیں یہی بات دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کون سمجھا جاتا ہے جس کے پاس شہرت اور دولت سب سے زیادہ ہو اسی کے پیچھے تو دنیا بھاگ رہی ہے نا پیسہ اور شہرت اور دنیا میں سب سے زیادہ شہرت اور پیسہ پتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے فنکاروں، اداکاروں کے پاس ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب زیادہ ڈپریشن کے مریض کون بنتے ہیں ان کی جوانی نہیں دیکھو ان کا بڑھاپا دیکھو وجہ اس کی یہ کہ ان میں لوگوں کو اٹریکشن ان کی سمارٹنیس کی وجہ سے ہوتی ہے ان کی بیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اور فطرت آپ سے پیسہ نہیں چھینتی سب سے پہلے آپ سے آپ کی بیوٹی چھینتی ہے نہیں آئی میرا خیالے باس چالیس سال کے بعد بیوٹی مارکٹ سے کیا ہونے لگتی ہے شاٹ چالیس سال میں ٹائم کتنا ہے پہنچنے میں دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے انسان دھڑام سے ایک دن ایسا کرو پرانا ہیرو ایٹی یا ایٹی فور کا وہ دیکھو دو ہزار تیس میں کیسا لگ رہا ہے بہت سے تو لگی نہیں رہی ہوں گے دنیا سے جا چکے ہوں گے جو لگ رہی ہوں گے آپ ان کو کمپیر کرو تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیالے بات اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھو کہ یہ تیس سال میں اس کا جورافیا ایسا چینج ہو گیا تو میں دو ہزار بتیس میں کیسا لگ رہا ہوں گا اب تو اپلیکیشن سے آ رہی ہے اس میں لکھ کے ڈال دو میں اپنی تصویر ڈال کے نا دو ہزار بتیس لکھ دو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارے آوے کا آوہ کیا ہو گیا سارا ہی بڑا گھرک ہو گیا سارا ہی برباد ہو گیا اور مردوں میں بیوٹی زیادہ ہوتی ہے خواتین میں خواتین میں جمال تو مردوں میں زیادہ ہے خواتین کا بیچاریوں کی بیوٹی کا بیڑا جلدی غرق ہوتا ہے اب کوئی ہم کسی خاتون کو سمجھا رہے ہوں مذہب کہہ رہے ہیں کہ آپ بروقت نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو اولاد پیدا کر کے کسی خاندان میں جگہ بنا لو اپنی اپنی اولاد پیدا کر لو اس پہ ہندو مزاک اڑا رہے ہیں ہمارا ہندو لڑکیاں بھی مزاک اڑا رہی ہیں لائف کو انجوائے کرو انجوائے کرو اب بھائی تو چالیس سال کی ہو جائے گی پھر انجوائے کرنا چالیس سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوگی اس کے بعد تمہیں ہمارے بیانات سمجھ میں آئیں گے کاش ہماری اولادیں ہوتیں بہو ہوتے داماد ہوتے ہمارے بہویں ہوتیں ایک گھر ہوتا ہمارا پریوار ہوتا انڈیا میں جسے کہتے ہیں لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے اب ایک کتہ ہوگا آپ کے پاس جس کو لے کے آپ نے پارکوں میں گھومنا ہے اور کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو تو آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے بھائی جتنی بھی بیوٹی ہو یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دنیا میں چھن جاتی ہیں دولت نہیں چھنتی لیکن دولت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ چھیل لیتا ہے تو نوٹوں کو چبانا ہے کیا کرنا ہے پھر آپ نے ہے بھائی آپ دولت سے اچھا کھاتے ہو چالیس سال کے بعد آہستہ آہستہ اچھا کھانے کی ساقت ختم آپ دولت سے لڈو کھاتے ہو روزانہ چالیس سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے لڈو کھائے نا تو شگر ہو جائے گی آپ کو وزن بڑھ جائے گا ہر چیز پہ پابندیاں پھر کڈنی کے مسائل پھر کینسر کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی تو اس لیے حضرت مجذوب رحمت اللہ کہہ گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں یہ تو ایسے شیر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کی ہے آپ کے سامنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے غیر مسلموں کو دل لگانے تو اس سے اور کمال کے بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس کی ضمیر مطمئن ہے خوش ہے اس کا مستقبل محفوظ ہے غیر مسلم لوگ کما کما کے نا کما کما کے اولادیں نہیں ہیں مسلمان کیا کرتا ہے کما بھی رہے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کلی اولاد اس کا سارا بنتی ہے ہم تو بیسیوں گھروں کو جانتے ہیں سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوئے اولادوں نے اٹھایا ہوئے محبت بھی مل رہی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں سے بچائے گی ہے خیر یہ تو ایک کانسپ کلیر کرنا تھا جو آج میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن بات لمبی ہو گئی کیونکہ بڑے بڑے گدھے مارکٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہے پہلے یہ بات لوگ بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ آپ کھلے عام بول رہے ہیں تو اس طرح کی جتنے گدھے مارکٹ میں آ رہے ہیں کہ ہمیں گاندھی کی پیدائش سے کیا کرنا ہمیں علامہ اقبال کب پیدا ہو ہمیں کیا کرنا تو ان سے بولا تجھے اس سے کیا کرنا ہے تیرے اببہ کا پیدا ہوا اور تیرے اببہ کا نام کیا ہے اممہ سے کیوں پوچھا آپ نے اگر آپ اس لئے کہ آپ کا باپ آپ کا محسن ہے تو بھائی گاندھی جی بھی ہندووں کے محسن ہے قائد اعظم ہمارے محسن ہے اگر آپ کو اس میں اختلاف ہے تو ایک اعلق بات ہے جو محسنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا یہ انسانیت ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا اپنے بچوں کو میڈیکل کالیج میں نہیں پڑھاؤ پیسہ پیسہ ڈاکٹر کتنا کما لیتا ہے بیزنس کرو بیزنس تو جب بیمار ہوگا تو علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائے گا بھائی تو اس ڈاکٹر کو جا کے کہہ رہا ہے جب وہ توڑے ٹیکہ ٹھوک رہا ہونا کہ تو گدہ ہے تو میری طرح بزنس کرتا تو کیا ٹیکہ ٹھوک رہا ہے بیٹھ کے میرے مجھے ان گدھوں پہ خدا کی قسم مشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو گدھے ہیں مجھے ہوتا ہے جیچے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا پوزیٹیف بیل ڈن بات بندے نے بالکل صحیح کی ہے یہ نیچے کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں بات بندے نے کوئی ایک آت کی بات نہیں اب تو بہت سارے موٹیویشنل سپیکر آگے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے پاس جب کوئی آتا ہے مفتی صاحب میں بزنس کر کے پیسہ کماؤں یا میڈیکل سائنس میں جاؤں میں کہتا ہوں بزنس کر کے پیسہ کمانا آسان ہے ڈاکٹر بننا مشکل آخرت کی دولت کمانی ہے تو اچھی نیت سے ڈاکٹر بن جاؤ ہاں پیسہ کمانے کی نیت سے اگر ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ غلط ہے پیسہ کمانے کی نیت سے تو پھر بزنس ہے لیکن بات ہے آخرت بھی تو ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی اور دوسری بات یہ کہ سارے بزنس کرنی سکتے یہ تو اللہ کا نظام ہے بھائی بزنس مین کو ملازمین بھی تو چاہیے وہ کہاں سے لاؤ گئے آپ ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی لیکن ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہو گئی ہے اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا لوگوں میں ضرورتوں کو بانٹا ہے کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کسی طبقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے تو کوئی کچھ کرے گا موسیقی موسیقی